اب جب سلواجرم پرتبندیت ہو گیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد تب سویرہائیں تو لی گئیں لیکن جو عام جن جیونے خاص کر جو اس شیور میں رہ رہے تھے سلواجرم شیور میں رہ رہے تھے ان کا جیون اسی کیمپ کے آسپاس سمٹ گیا اور اس طرح کے کئی ادھارن آئے ہیں کئی بڑے نیتہ جو سلواجرم کے نیتہ تھے وہ مارے گئے ہیں اور خاص کر تب جب وہ کیمپ سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ استطیق کئی علاقوں میں بنی ہوئی ہے یہاں دنتوارہ میں اور خاص کر سکمہ جیسے علاقوں میں اس بات کا خلاصہ ہوئے زیادہ سمیں نہیں ہوا جب یہ بتا چلا کی دتھا کتھت ویچار دھارہ کی بات کرنے والے نکسلی کس حد تک بربرتہ دکھا رہے ہیں اس بات کا خلاصہ آتما سمرپڑ کرنے والے کئی نکسلیوں نے کیا کہ کارڈروں کی نسبندی کرا دی جاتی ہے چاہے مرد ہوں یا عورت ہیں ایسے کئی معاملے سامنے آئے ہیں جو آپس میں گوریلہ ویوہا تو کر سکتے ہیں لیکن سنتان پیدا نہیں کر سکتے ہیں لیکن بستر میں دوہزار دس سے اب تک کئی ایسے معاملے سامنے آئے ہیں جس میں ممتہ کے آگے مہیلہ نکسلی ہار گئی اور گرب گرانے کے بجائے بغاوت کر کے بھاگ نکلی موسیقی موسیقی اور ہمیں امید ہے کہ آنے والے سامنے میں وہ ایک اچھی فیملی لائف جی سکیں گے مہوادیوں کے اس کروڑ قدم کے پیچھے مقصد یہی تھا کہ سنگھرش میں کوئی بھی یوگا مانویے سمدناوں کے چکر میں نہ پڑے اور ایک لڑائی کی مشین بنا رہے ان سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے وہ نہیں چاہتے کہ وہ اپنے پریوارک جیون کا سکھ لیں ان کو کیور لڑائی سے مطلب ہے وہ شادی کرانے کے لیے انمتی کیول اسی لیے دیتے ہیں تاکہ وہ جوئنٹ لی یوگ لڑ سکے سرکار کے خلاف آج کی بیوستہ کے خلاف تو ان کو پریوارک جیون کا سکھ دینے کے لیے کوئی سکھدہ نہیں ہے یہ کیول جوئنٹ لڑائی وہ دونے کٹھے رہے بھاگے نہیں آتما سمرپن کو پڑھاوا دینے کے لیے سرکار نے اس کے لیے کئی آکرشک یوجناوں کو بھی ستام دے رکھا ہے راجی ساشن کی بھی نیتی ہے آتما سمرپن کی اور کیندر سرکار کی بھی نیتی ہے ہماری راجی سرکار کی نیتی میں جو راشی آمز کے ساتھ سرینڈر کرنے میں ہیں وہ کافی اٹریکٹیو ہے فور پائنٹ فائیو لیک تک ہے تو کافی لوگ اس کی اور اکرشیت ہوئے ہیں ہمارا پریاس رہتا ہے ہم میڈیوم کے بادن سے وہاں تک پہنچے ہیں پوسٹرز لگائی جاتے ہیں گاؤں میں جب شیبر لگاتے ہیں اس میں بھی بات لائی جاتی ہے تاکہ لوگ ہتھیار چھوڑ کر مکھے دھارہ سے جڑے تو جو لاپ اس میں مل سکتا ہے جو وکٹینز ہیں ایون نیکسل وائلنس کے ان کے بھی ریہیبلیٹیشن کا پراہ دہن ہماری سٹیٹ کی پولیسی میں ہے لیکن کئی جانکار یہ مانتے ہیں کہ سال دوہزار چار سے اکھ تک لگ بھگ دوہزار چھے سو سے زیادہ لوگوں نے آتما سمرپن کیا ہے مگر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ گاؤں کے اسطر پر کارے کرنے والے سنگھن سرسے ہی تھے نہ کی لڑنے والے دلم سرسے یہاں ضرورت بھروسے کی بھی ہے کہ کیا جنگل کے تاہر ان کی زندگی بہتر ہوگی چھے اپریل دوہزار دس جب دنتے وارا کے چندل نار میں ہی نقسلیوں نے سب سے بڑی کاربائی میں سوی ایر بی ایف کے چھہتر جوانوں کی حتیہ کر دی جس کے بعد آج تا وہ علاقہ شاند نہیں ہوا یعنی سرپشاہ بلون کی یہاں ایک نرمائق بھومی کا ہے چھہتر جوانوں کیا ہوا تھا کہ جب ہم ان کے کور ایریا میں ان کو بہت زور سے دبانے کی کوشش کر رہے تھے تو اس کو وار کے شبدہ اولی میں کہا جاتا ہے بلج افیکٹ تو ہمیں بلج افیکٹر دیکھنے کو ملا کہ جیسے ایک بلون کو آپ بیچ سے دباتے ہیں آس پاس سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس بیچ کے زبرس دباؤ کے قارن وہ کچھ نئے علاقوں میں اپنے کو ستھاپیت کرنے کی کوشش کیا کہ جہاں پر اس کو سرکشہ مل سکے کسولی شیویر کے بعد دنتے مارا میں ہی تینات سی آر پی ایف کی ایک سو یار بھی بٹالین سے ملنے ہم جا پہنچے یہاں بھی کئی آشیریں ہمارا انتظار کر رہا تھا ایون چھوٹے بچے بھی ہیں ان کو بھی ایک ٹریننگ دیتے ہیں وہ لوگ کہ جب پولیس فورس آتی ہے تو گاؤں کے باہر پٹاکے فور دینا ہے جسے جب پٹاکے فور دیں گے تو ان کی آواز ان تک جاتی ہے تو وہ اپنا ایریہ چھوڑ دیتے ہیں یہ پولیس فورس آ رہا ہے یا یہ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ کوئی اپنا بینہ ہتھیار والا آدمی جو عام سا دکھنے والا ہوتا کیمپ کے آس پاس کہیں نہ کہیں اس کو پلانٹ کر کے رکھتے ہیں کہ جب فورس کیمپ سے نکلتی ہے تو ان کو انفرمیشن پہنچے لیکن یہ بھی اندازہ بلا کہ یہاں کے جنگلوں اور راستوں پر آپریشن چلانا کتنا دشکر ہے جہاں تک ابھی بھی پولیس فورس پہنچتی ہے لیکن اتنا زیادہ اس پر نگرانی نہیں رکھ سکتے جتنا جرورت ہے تو ابھی بھی جرورت ہے کہ فورس اور ڈپلائک کی جائے جسے دیرے دیرے ان کو پیچھے دھکے لائے جائے اور ان پر کابو پائے جائے چھتیز گھر کے جو بستر اور سکمہ جیسے علاقے ہیں ان کی سڑکوں پر نقسلیوں نے سالوں سے آئیڈی لگا رکھے ہیں ان آئیڈی کا استعمال وہ سرکشہ بلوں کے خلاف کرتے ہیں اور ان کی اسطیتی جاننے کے لیے وہ جی پی آر ایس کا بھی استعمال کرتے ہیں چھتیز گھر کے علاوہ یہ مدہ سبھی جگہ اٹھا کہ نقسلیوں اور سرکشہ بلوں کے کاربائی کے بیچ جنگلوں میں رہنے والے آم آریوازی اور گرامیونوں کا کیا حال ہے آردھے گستتی اور کمائی کا ذریعہ ایک بڑا ہوتا ہے جو سیدھے وکاس سے جا کر جڑتا ہے نقسلی بھی اپنے کارڈروں کی تلاش میں ان یوباؤں پر انگلی رکھتے ہیں جو اورجا سے تو بھرے ہوتے ہیں لیکن بہتر جیون کی تلاش میں بھٹکتے ہیں ایسے میں شکشہ کے راستے تو ہیں لیکن روزگار تو پھر بھی چاہیے راشتریہ کوشل وکاس کارکرم اور چھتیز گھر سرکار کی پر یوجنا کے تحت یہاں شکشن کے شیطر میں ایک نئی شروعات اپنے پیروام دکھانے لگی ہے جہاں پڑھے لکھے یوباؤں کو نجی اور سرکاری شیطر میں نوکری کی تیاری کے لیے پرشکشت کیا جاتا ہے اس کے علاوہ سوہ روزگار کے لیے ووکیشن ٹریڈنگ نئی امید کی کرن بن کر آئی ہے ہنو بھی جو ہے اوپی ایس سے اگزام بھی فائٹ کر سکتے ہیں اور مطلب انہے باقی چھتر کے جو اگزام ہے وہ فائٹ کر سکتے ہیں ایسے بھی بہت سے بچے ہیں جو کی سفلتا پرکشاؤں میں یا کسی پلیسمنٹ میں نہیں جا پاتے ایسے بچوں کو روزگار کی آوشکتہ ہوتی ہے ایسے بچوں کے ساتھ جو روزگار سے جوڑی ہوئی جو باتیں ہیں یہ دی وہ چیزیں جاتی ہے تو یہ بچے اپنی جیون میں نہ کیول بیقتی سفل ہو پائیں گے بلکہ آم جیون کو جینے میں بھی ہو پائیں گے جیسے کارپینٹری کے چھتر میں پلمنگ کے چھتر میں فائبریکیشن کے چھتر میں ہوتل مینجمنٹ کے چھتر میں جو پرائیویٹ سیکٹر پلمد ہے اسے سیدھے سیدھے جڑ رہے ہیں تو اس چھتر میں ایک اچھا کام ہو رہا ہے اس پرائیویٹ رکھا ہے کہ لگ بگ ساڑھے آٹھ ہزار یوواؤں کو اس پرکار کے ٹرینٹری کے چھتر میں اور ان کو پرائیویٹ سیکٹر میں روزگار جو اپلبد ہے آج پرابت کرنے کے لائق بنائے گے چھتیزگڑ میں سال دوہزار بائیس تک سوہ کروڑ کشل کامگاروں کو تیار کرنے کی یوجنا ہے جس میں انسوچت جاتی اور جنجاتی سمودائے کے یواؤں پر وشش دھیان دیا جائے گا پچیس مئے کی گھٹنا کو جانکاروں نے اس نظریے سے بھی دیکھا کہ نقسلی دباؤں میں ہے جس کا پرسار پچھلے سالوں میں گھٹا ہے کہ انڑے کمیٹی کے لوگ گرفتار ہوئے ہیں جنتا جو ہے نا جو کلیر ہولڈ کی کنسپٹ ہے کلیر کریے سیکیور کریے ہولڈ کریے ہولڈ کرنا کوئی اینیمی ٹیریٹری تو ہے نہیں ہولڈ وہ تب ہی ہوگا جب کی جنتا چاہے اور جنتا یہ نقسل کے بارے میں یہ بھی عوضہرنا پوری طرح سہی نہیں ہے کہ جہاں پر ندین نالا پہاڑ ان ایکسسپل اریاز ہیں نقسل کے وہیں پرحابی ہوگا یہ وکاس کی عوضہرنا اور سمجھی ہے جو سرکار سے وشش پہل کی مانگ کرتی ہے اس لیے پچھلے سالوں میں ابھی حالی میں نقسلواد پرحابیت زلوں کے لیے چلائے جا رہے انٹیگریٹڈ ایکشن پلان کو پوری دیش کے 82 زلوں تک کر دیا گیا ہے ساتھ ہی اس سفل کوشش کو اور چار سال تک جاری رکھنے کا بھی فیصلہ ہوا ہے چھتیزگار ساہیت نوراجوں میں چل رہے اس دشیش یوجنہ کے تحت سڑک سکول پینے کا پانی کوشل دکاس اور سیچائی جیسی یوجناؤں کو ترنت لاغو کیا جاتا ہے جس کی نگرانی سیدھے یوجنہ آیوک کرتا ہے بستر میں گھومتے ہوئے لوگوں نے بار بار کہا کہ یہ ایسا علاقہ نہیں ہے جو کسی کو ڈرائے آپ آرام سے گھومیے اور لوگوں سے ملیے ہم واپس دن تیوارہ اور جگدلپور سے واپس رائپور کے لیے روانہ ہوئے لیکن کچھ سوال ابھی بھی بچے ہوئے تھے مثلاً کہ کیا آدیباسی علاقوں میں سنسادھوں کے بٹھوارے اور اس کا لعب سب کو ملنے کے مددے پر آخر ہو کیا رہا ہے اور انت میں یہ کہ نقسلیوں سے کھالی کر آئے گئے علاقوں کو تھامے رکھنے کے لیے پولیس سرکشہ بل اور وکاس ایجنسیاں کیا کر رہی ہیں ہم آگے بڑھ رہے ہیں لال گلیارے کے کچھ اور علاقوں کی طرف ان سوالوں کا جواب دھونے موسیقی